بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن چینل امید کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خریص ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اپنے چینل میں جاپانی چکن کٹسو کڑی تو بنانا شروع کرتے ہیں چکن ہم نے لیے دو کلو گنام ہے میں تھوڑا زیادہ بنا رہی ہوں تو چکن کی جو ہم نے بریس لیے ہیں اور یہ ان کو بلکو بریق جو ہے نا پتلے ہم نے پیسز بنا لینے ہیں کاٹ لینے اس طرح یہ اس طرح پتلہ ہے اگر آپ موٹے پیسز ہیں تو ان کو ہم ہیمر کی مدد سے ان کو پرس کر لیں گے اس کے اوپر ہم نمک ڈالیں گے اس طرح ساتھ ہی ہم کالی مرچی میں ڈال دیں گے اب چکن کی دوسری طرف اس طرح ٹرن کر کے کالی مرچی اوپر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی نمک میں شامل کر لیں گے فتیلے میں ہم نے مکھن ڈال دیئے کچھ اب اس میں پیاز شامل کر لیں گے پیاز ہمارے فرائے ہو رہے ہیں تو اب ہم اس میں ادھرک شامل کر لیں گے پیاز جو ہمارے فرائے ہو چکے تھے ہم اس میں آلو اور گاجر وہ بھی شامل کر لیں گے اور اچھے طرح ان کو فرائے کر لیں گے ڈیل لیٹر ہم بوائل پانی جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے آلو اور گاجر ہمارے اچھے طرح سے فرائے ہو چکے تھے اب ہم نے اس میں پانی شامل کر لیے بوائل آنے دیں گے ساتھ منٹ کے لیے ہم ان کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے گاجر وہ ہاف کو کور جائیں زیادہ ہم نے ان کو نہیں گلانا تو ہم ان کو کور کر دیتے ہیں ایک پلیٹ میں ہم نے پینٹ فلاور لے لیے اور اس میں کچھ گالک پاورڈر ایک ٹی سپون ہم نے ڈالیے اور اس میں کچھ ہم کالی جو پیسیوی مرچے وہ شامل کر لیں گے چار انڈے ہم نے لیے جن کو ہم نے پھینٹ لیے اچھے طرح سے اور یہ ہم نے جیپانیز بریڈ کروم لیے یہ میں ڈب آپ کو دکھا رہی ہوں پینٹ کو ان کو کہتے ہیں چکن ہم نے پیس لیے اس کے دونوں طرف ہمیں جو میدہ جو ہم نے لیے اس کو اچھے طرح سے لگا لیں گے پھر انڈے جو ہم نے پھینٹ کے رکھ ہوئی تھا اس کے اندر شامل کر لیں گے پھر بریڈ کروم وہ اچھی طرح سے دونوں طرف لگا لیں گے پھر دوبارہ ہم انڈے شامل کریں گے پھر بریڈ کروم لگائیں اس طرح جو ہے وہ چکن کو اچھی طرح سے دونوں طرف سے لے بن جاتی ہے اور چکن بہت سی تیار ہوتا ہے اسی طرح ہم سارا جو چکن ہے ان کو لگا لیں گے اچھے طرح سے یہ ہم نے جپانی کڑی بلوک لے لیے ایکسٹر ہوت اس کو ہم نے پاکٹ سے نکال کے پھر اس کو ہم چھوٹے پیس سکا لیں گے سابر جو ہم شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس طرح جلدی اس میں مکس ہو جائے گا ہمارے کڑی میں اس طرح ہم پیس سکاٹ لیں گے آلو اور گاجر ہماری جو ہاف پک چکے ہیں آنچ ہم نے بالکل مدم کر دیا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے یہ کڑی مکس جو ہے اور چمچ سے ہلاتے جائیں گے تاکہ ہمارا جو ہے وہ اچھے طرح سے اس میں ہماری کڑی میں شامل ہو جائے ہم نے یہ جاپانی سوشی رائس جو ہم نے لے لی ہیں ان کو ہم پانی میں بھگو دیں گے کچھ ڈیڑ کے لیے کڑی ہماری جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکی ہے لیکن تھوڑا یہ ہماری پتلی ہے تو ہم اس میں اور تھوڑا سا شامل کریں گے کڑی مکس نمک ہم نے شامل نہیں کیا اس میں نمک کے لیے ہم سویا سوش شامل کریں گے تو میں نے سویا سوش لیے دو ٹیبل سپون میں اس میں شامل کروں گی ہم نے ایک سیب لی لیے اس کو میڈل سائی سے کار لیے اس کو ہم گریٹ کر لیں گے لیکن سکین کو ہم نے گریٹ نہیں کرنا سیب جو ہم نے وہ چھوٹے کٹے تھے ہم اس میں شامل کر لیں گے کڑی میں اگر آپ سیب نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ایک چمہ کیچپ ہی شامل کر سکتے ہیں کڑی ہماری ماشاءاللہ تیار ہو چکیئے چاول جو ہم نے چولی پر رکھ دیئے بوائل ہونے کے لیے تو ہم ان کو کور کر دیں گے تیل ہم نے وہ بھی رکھ دیا ہے پین میں فرائی ہم نے کرنا ہے چکن کو تو تیل ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم اپنے چکن کو فرائی کر لیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا اب ہم اس میں چکن جو ہے وہ شامل کر لیں گے چکن ہمارا فرائی ہو چکا اس طرح دونوں سائلوں میں ہم نے اچھی طرح سے فرائی کا لینا ہے بایer بایر بایر ہماری جکڑی ہے وہ اچھی طرح سے تیار ہو چکی ہے بلکل امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ رس بھی پسند آئے ہوگی میری چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور بیل آٹم کو ضرور دمائیں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ